ابو جہل کا قصہ اسلام علیکم زموز چینل کے معزز خواتینوں حضرات عمر بن حشام مشرقین مکہ کا سردار تھا مشرقین کے تمام قبائل میں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا عمر بن حشام قریش میں ابو الحکم دانش کا باپ کے لقب سے جانا جاتا تھا مگر اسی ابو الحکم کو اپنی قور چشمی کے سبب دربار رسول سے ابو جہل کا لقب ملا اب بھی یہ عالم ہے کہ اگر کسی شخص کو ابو جہل کہہ کر پکارا جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے ایسا غرور والا کہ مرتے مرتے بھی کہہ مرا کہ میرا سر گردن سمیت کھاٹنا تاکہ دیگر سروں کے درمیان ممتاز رہے ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ پر مٹی پھینگی اور پھر آپ کا سر مبارک زخمی کر دیا اس وقت ایک لونڈی یہ سارا ماجرہ دیکھ رہی تھی اسی شام جب آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو انتہائی بہادر جری اور طاقتور انسان تھے شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرہ ان کو بتایا نبی پاک کے سر مبارک کے زخمی خونے کی خبر نے آپ کو چراغ پکر دیا اور آپ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے وہ اس وقت خانہ قابہ میں موجود تھا حضرت حمزہ نے اپنی کمان زور سے اس کے سر پر ماری اس کے بعد حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بھتیجے میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے یہ بات سن کر نبی اکرم نے فرمایا چچا جان مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے یہ بات سن کر حضرت حمزہ قلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے غور کیجئے کہ حضرت حمزہ آپ کی محبت میں سرشار تھے اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے اہلِ کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر ترخان کی رکاوٹیں کھڑی کی کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جلوہ گر تھے اور نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے اور نماز میں طویل سجدے فرما رہے تھے اس وقت کفار کے کچھ سرگردہ افراد بھی ختیم میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں ابو جہل شیبہ بن ربیہ اطبہ بن ربیہ قبہ ابن ابی معید امیہ بن خلف اور دو مزید افراد یعنی کل سات افراد شامل تھے ابو جہل نے کہا تم میں سے کون ایسا ہے جو فلان جگہ جائے جہاں کچھ قبائل نے جانور زباہ کیے ہوئے ہیں ان میں سب سے بدبخت اور قور دماغ اقبہ ابن ابی معید اٹھا اور اس نے وہ اوجڑی لاکر پیکرے نظافت و لصافت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈال دی آپ اس وقت حالت سجدہ میں تھے میں وہاں قریب ہی کھڑا تھا مجھے کچھ کہنے کی حمت نہ ہوئی میں تو اس وقت اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں تھا میں کسی کو خبر کرنے کے لیے وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اسی اسنا میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی اب دوڑی ہوئی آئیں اور حضور کی پشت مبارک سے اوجڑی کو اتار دیا پھر قریش کے جانے متوجہ ہو کر بلا خوف و خطر انہیں ملامت فرمانے لگیں لیکن کافروں نے انہیں کچھ جواب نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذیت کے باوجود اپنی عادت مبارکہ کے مدابق سجدہ پورا کیا اس کے بعد آپ مسجد حرام سے باہر رشریف لے گئے راستے میں آپ کی ملاقات ابو البختری سے ہوئی جس کی بغل میں قوڑا دبا ہوا تھا اس نے آپ کے چہرہ انور پر ملال کے اثار دیکھے تو پوچھا کیا ہوا آپ نے فرمایا مجھے جانے دو اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک آپ مجھے ساری بات نہیں بتا دیں گے مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کو کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے اس کے اسرار پر آپ نے تمام ماجرہ کہہ سنایا اس نے کہا آئیے میرے ساتھ مسجد چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے ابو البختری نے ابو جہل کے سر پر وہ کوڑا رسید کر دیا اس پر کافروں میں آپس میں ہاتھ پائی شروع ہو گئی ابو جہل چلایا اور تم لوگوں کا ناس ہو تمہاری آپس کی ہاتھ پائی میں محمد کا فائدہ ہو رہا ہے یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھی محفوظ رہیں اللہ رب العزت نے ابو جہل کو غزوہ بدر میں نشان عبرت بنا دیا جب وہ صدار بن کر آیا جس لشکر میں ایک ہزار بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا سپہ سالار اتما بن ربی تھا اس فوج میں چھے سو افراد ذرہ پوچھ تھے سو سواروں کا ایک رسالہ تھا یہ اسلحہ بند شطر سوار تھے ہتھیاروں سے لحس گھوڑ سواروں کی تعداد دوسو تھی اور ہتھیاروں سے لحس پیادہ فوج کی تعداد سو تھی کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں عمرہ قریش میں سے عطبہ بن ربی، حارس بن عامر، نصر بن الحارس، ابو جہل، امیہ بن خلف باری باری روزانہ دس دس اونٹ سے بگرتے اور اپنے ساتھیوں کی زیافت کرتے دل بہلانے کا سازو سامان ہمرا تھا رات میں عیش و طرب کی محفل دن سجدیں غرض اہل قریش کا یلشکر بڑے تم تراک سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی کافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لائے جا سکے ان سے دو دو ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے جن میں ابو جہل بھی تھا قعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اے رب قعبہ دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو دونوں لشکروں میں سے جو لشکر عالی ہو دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تک میں والی ہو اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ موزز ہو فتح کا سہرہ اس کے سر باندھرا اہلِ قریش یہ دعا مانگتے ہوئے یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ کے اصحابِ کرام حق پر نہیں ہیں جبکہ وہ سب کفر اور شرک فسک و فجور میں مقتلہ تھے دشمنان اسلام کا فوجی کافلہ مکہ سے بدر کی جانب ربانہ ہوا ابھی قریش کا لشکر راستے ہی میں تھا کہ دوسرے قاسد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے کافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ انکری باحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا ایک گروہ کہہ رہا تھا اب لڑنے برنے سے کوئی فائدہ نہیں مکہ واپس لوٹ چلو مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے ان میں ابو جہل پیش پیش تھا اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ بنی احنس بنی عدی بن قاب اور بنی حاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے ابو جہل اطبا امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینہ کے مہاجرین اور انسار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانے بڑھے اب ان کی تعداد نو سو پچاس تھی نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے ہر وقت با خبر رہتے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا کافلہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس کافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح افواج مدینہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں یہ مدافعت کا وقت تھا اپنا دفاع کرنا تھا مدینہ کے لوگوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرنی تھی لہٰذا آپ نے مہاجرین اور انسار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی کافلہ ہے جس کے پاس کروڑھا روپے کا مال و اسباب ہے جو مدینہ کے راستے مکہ کی جانب جا رہا ہے اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے آپ نے انسار و مہاجرین سے مشورتاں پوچھا کہ اس صورتحال میں ہمیں کس طرف نے پٹنا چاہیے ایک گروہ کی رائے تھی کہ کافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں مال و اسباب و ذرق قصیر ہے اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال اسباب لٹا جائے دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سٹک کر لی جائے ان کا زوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھار کر پھینک دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرقوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیط بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرق کو جڑ سے کٹ کر پھینک دیا جائے تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے لہذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بگ تین سو مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی ان میں سے صرف دو کے پاس گھوڑے تھے کل ستر اونٹھتے چن پر تین سو مجاہدین باری باری سوار ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزاعت خود اس فوج کی قیادت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں کے ہمراہ رمضان کی سولہ تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا ہجرت کے دوسرے سال کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نکتہ نظر سے زیادہ اہم تھی جہاں پانی کے قوے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری قوہوں کے شمال مشرقی سمت میں ایک اونچہ ٹیلے پر قیام فرمایا جب آزوں نے وہاں ایک جھونپڑی سائبان بنا دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ صلح ریاضم وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتن فوقتن ہدایات جاری کر سکیں سامنے نشیب میں کفران مکہ مشرقین قریش اور دشمنان اسلام کا پرشکوہ لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا ان کی تعداد جاہو خشمت سازو سامان دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے یہ جان کر کے زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں دھنس دھنس جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس سواریاں ہیں مگر نہ کافی یہ سوچ کر کہ دشمن اسلحے سے لیس ہے اور یہاں تلوار تو ہے ڈھال نہیں اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں انہوں عامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے جو مدینہ منورہ سے نگلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے موں میں دھکیلا جا رہا تھے اب انہیں اپنی شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی لہٰذا ان کی ڈھانس بندانہ ضروری تھا تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہیں نڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہنی اور نفسیاتی قیفیت اس طرح تبدیل کی کہ ان کی اس طرح عیانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائے دھوئے جس سے وہ چست چاکوچا بند ہوئے بارش کا پانی جمع کر لیا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے بارش سے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیجے کی ریت جم گئی جس سے ریت میں پیر دھنسنے کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا بارش سے چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نشے بھی علاقے میں تھا اس لیے وہاں کی چڑھو گئی جس سے ان کے سواروں اور سپاہیوں کے پاؤں زمین پر جم نہیں پا رہے تھے بارش سے پانچھوں فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین رات میں بے خوف ہو کر سوئے اور صبح جب نین سے بیدار ہوئے تب ان کے قلوب پر سکون تاری تھا بارش نے انہیں قلب کا اتمنان بکشا اس قیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں میں دشمنوں کو خوف جاتا رہا اس طرح یہ بارش مسلمانوں اور مومنوں کے لیے باعث رحمت اور کافروں کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی اس طرح جب کفر و حق کا مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے حق کو فتح عطا فرمائی اور ابو جہل جو سردار بن کر آیا تھا اس کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور بے شک وہ اتنے غرور والا تھا کہ جب اس کا سر کٹا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میرا سر نیچے سے ہی کٹنا تاکہ پتا چلے یہ سردار کا سر ہے اور ابو جہل اس طرح جہنم کا انہن بنا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غرور سے محفوظ رکھے اور حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین